حقیقت نیوز کے موزے سامین حقیقت نیوز کی ایک اور ویڈیو میں خوش شام دید موزے سامین نرندر مدی نے بھارت کو تو برباد کر دیا بھارت کی اکانومی کو آسمان سے زمین پر لے آیا لیکن بھارت اب اغانستان طالبان اور امریکہ کے درمیان اور اغانستان حکومت اور اغانستان طالبان کے درمیان بڑی جنگ کروانے جا رہا ہے اغانستان کے صدر اشرف غنی نے اپنی فوج کو اغانستان طالبان پر حملہ کرنے کا حکم دے دیا اب اس کے پیچھے بھارت ہے یا پھر اغانستان طالبان کا یہ اپنا فیصلہ ہے اس ویڈیو میں مکمل طور پر آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے اغانستان طالبان کا استعمال کرتی ہے پاکستان کے خلاف اور اغانستان طالبان کے خلاف اور اغانستان طالبان اور امریکہ کے درمیان میں ہونے والی صدی کی سب سے بڑی امن ڈیل کے خلاف بڑے اقدامات کیے گئے ہیں ویڈیو کے بزید تفصیل میں جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں نیس کمیٹس باکس میں پاکستان آرمی ول کی ٹاپ ایجنسی آئی ایس آئی اور عمران خان زندہ بات کا نعرہ لگانا مت بھولئے گا پیارے دوستو سب سے پہلے تو آپ کو بتاتے ہیں کہ اغانستان طالبان کو کیسے اکھان کر پھینکا جائے پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ بھارت نے کیا بڑی چال اور کیا بڑی گیم کھیل دی گئے اغانستان طالبان نے اپنی فوج کو اغانستان طالبان پر حملہ کرنے کا حکم دے دیا پیارے دوستو غیر ملکی خبر سانداری کی رپورٹ کے مطابق اغانستان کے صدر اشرف غنی نے در لکومت کابل میں چار بم دھماکوں کے بعد ملک کی سکورٹی فورسے سے کہا کہ وہ طالبان کے خلاف اپنا دفاع کرنے کی بجائے ان پر اب حملہ آور ہو جائیں اشرف غنی نے قوم سے خطاب میں کہا کہ طالبان نے جنگ بندی کا انکار کرتوی اپنے حملے جاری رکھی ہوئے ہیں اغانستان صدر کا کہنا تھا کہ طالبان لڑنے اور مارنے سے باز نہیں آ رہے سرکاری ٹی وی چینل کے مطابق ملکی سکورٹی فورسز کو حکم دیتا ہوں کہ وہ دشمن کے خلاف اپنا دفاع کرنے کی بجائے ان پر حملہ آور ہو جائیں اغانستان کی جانب سے یہ بیان اغانستان کے در لکومت کابل میں ہونے والے سلسلہ وار حملوں کے بعد سامنے آیا ہے خیال رہے کہ آج اغانستان کے در لکومت کے ایک ہسپتال میں بڑی ڈیویلپنٹ اول فارنگ کے نتیجے میں پانچ سے زیادہ افراد وہاں پر جام باک ہو گئے تھے جن میں خواتین اور بچے شامل تھے حملہ آور فارنگ کہتو یہ وہاں سے فرار ہو گئے کسی گروپ نے حملے کی ذمہ داری ابھی تک قبول نہیں کی اغان میڈیا کے مطابق در لکومت کابل کے ایک ہسپتال پر مسلح افراد نے حملہ کیا تھا حملہ آور حسپتال کے کب میں واقعہ گیٹ آوس میں داخل ہوتے ہیں تام ناکامی کی صورت میں وہ باروتی مواد کو تماکے سے اڑا کر اندر اندہ دھن فیرنگ کرتے ہیں حملہ آور کی فائرنگ سے سکورٹی الکار سمیت پانچ افراد وہاں پر لکمیں اجل بان گئے اور درجن و زخمی ہوئے حلاق ہونے والوں میں تین خواتین اور ایک بچہ شامل تھا حملہ آور فائرنگ کرتو یہ وہاں سے فرار ہوئے سیکبل اغانستان کے مشرقی صوبہ ننگرہار میں سابقی مقامی پولیس افسر کے جنازے میں اسی طریقے کا خودکش حملہ سامنے تھا جس میں درجنوں افراد لکمیں اجل بنے تھے اور زخمی انہوں والوں کی تعداد بھی درجنوں تھی فرانسی اسی خبر ایسا ادارے کے مطابق صوبہ ننگرہار کے گورنر کے ترجمان اطولہ گیونی نے بتایا کہ منگل کے صوبہ گیارہ بجے زلہ کوز کونر میں سابق مقامی پولیس افسر کے جنازے کے دوران خودکش حملہ آور نے باروتی مواد کو اڑایا تھا جس کی نتیجے میں ابتدائی معلومات کے مطابق چالیس افراد وہاں پر لکمیں اجل بنے تھے اور اسی طریقے سے زخمیوں کی تعداد ہم بتا نہیں سکتے پیارے دوستو آپ آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے بھارت اشرف غنی کا استعمال کر رہا ہے جس وقت امریکہ بری طریقے سے اغانستان طالبان کے سامنے پھنس چکا تھا اس وقت امریکہ نے پاکستان سے درخواست کی تھی کہ آپ ہماری مدد کریں اس صدی کی سب سے بڑی ڈیل کو پائے تکمیل تک پہنچائیں پاکستان اغانستان طالبان اور امریکہ کو ایک ٹیبل تک پہنچا دیا اور اس صدی کی سب سے بڑی ڈیل ہو گئی اب بھارت میں اس بات کا اندازہ تھا کہ طالبان اغانستان کے اندر حکومت میں آ جائیں گے طالبان مکمل طور پر بھارت کے اوپر چڑھائی کر دیں گے اور بھارت نے جس انداز میں اغانستان کی سرزمین کو انتا پسند دی اور خاص طور پر پاکستان کے خلاف استعمال کیا ہے اس کا مکمل طور پر اغانستان طالبان بدلہ لیں گے اور یہی صورتحال کریٹ ہونے سے پہلے بھارت اپنا بدلہ لیتے ہوئے اغان صدر اشرف غنی کا سہارہ لے کر اس کو فرنڈنگ پیش کر کے اس سے غلط فیصلے کروانے میں اس وقت مصروف ہے آپ دیکھ لیں کہ جب سے اغانستان طالبان اور امریکہ کے درمیان میں امن موئیدہ ہوا ہے جب سے پاکستان نے اپنے کردار کو بھارتو یہ اس صدی کی سب سے مشکل اور سب سے بڑی ڈیل کو پائے تکمیل تک ہو جائے وہی پر بھارت نے اغان صدر اشرف غنی کا استعمال کر دو یہ کہیں نہ کہیں اس صدی کی سب سے بڑی ڈیل کو ختم کروانے کی بھی کوشش کی آپ یہی سے اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کا کردار کیا رہا اور بھارت کا کردار کیا رہا اب امریکہ بھارت کا سب سے بڑا دوست تھا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اب امریکہ نے بھی دیکھ لیا کہ انتہا پسند پاکستان نہیں بلکہ بھارت خود نکلا ہے پوری دنیا کے سامنے پاکستان کی ایمج کو گرانے والے آج اپنا ایمج برقرار نہیں رکھ سکے جہاں پر بھارت نے یہ کہا تھا کہ اغانستان کے اندر پاکستان انتہا پسند بھیج رہا ہے انتہا پسندی کر رہا ہے اور انتہا پسند کروائیوں کے پیچھے پاکستان ملوث ہے وہیں پر بھارتی میجر نے اون کیمرہ یہ بیٹھ کر بات بھی مان لی کہ پاکستان کے علاقے بلوچستان اور شمالی برستان کے اندر پاکارمی کے خلاف انتہا پسند کروائیوں میں ہم بھارتی ملوث ہیں اور ساتھی ساتھ اس بات کو بھی مان لیا کہ انتہا پسندوں کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں اور پاکستان کے علاقے بلوچستان کو ہم آزاد کروائیں گے بلوچی پاکستان سے آزادی جاتے ہیں بہت سامین اس قسم کی اور بھی توہین آمیز باتیں کی گئیں جس میں پاکارمی کے اوپر واضح طور پر تارگٹس کی بات بھی کی گئیں یہاں پر یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اگوان صدر اشرف غنین ملک میں منگل کو اگوان سکوٹی فورسز اور امام پر متید حملوں کے بعد اعلان کیا ہے کہ اگوان فوجہ اب طالبان کے خلاف دفاعی کاروائیوں سے بڑھ کر جارہانہ آپریشن بھی کرے گی اگوانستان کی در حکومت قابل اور نگار میں منگل کے روز تشدد کے واقعات میں کمس کم انتالیس افراد لکمیں اجل بن گئے تھے جبکہ درجنوں زخمیوں تھے جو کہ بظاہر صدر اشرف غنین کے اس اعلان کی وجہ بنے اگوانستان طالبان اور اگوان حکومت کے درمیان میں کشیدگی کی وجہ بھارت نے اسری کے سی کریٹ کروائی کہ اگوان صدر اشرف غنین کو یہ کہا گیا کہ اگوان طالبان کی قیدیوں کی رہائی کے معاملے میں آپ کو بٹھایا نہیں گیا امریکہ اور اگوانستان طالبان نے خود آپس میں ڈیل کی اور آپ کو اس میں شامل نہیں کیا اور اسی کو لے کر یہ تناؤ کریٹ ہوا اگوان صدر اشرف غنین نے جو اگوانستان طالبان کی قیدیوں کو رہا کرنے کا عمل شروع کیا تو اگوانستان طالبان کی جانب سے یہ آواز اٹھائی گئی کہ جو لسٹ ہم نے فرام کی تھی اس پر عمل نہیں کیا جا رہا پیارے دوستو اگوانستان طالبان اور اگوانستان حکومت کے درمیان میں بڑی جنگ اب ہونے والی ہے کیونکہ اگوان صدر اشرف غنین نے اپنے سکورٹی فورسز کو اجازت دے دیئے کہ وہ اب طالبان کے خلاف کاروائی کریں عملے کریں اب ایک طرف تو اگوانستان طالبان بیرونی سکورٹی فورسز کو چھوڑ کر اگوانستان سکورٹی فورسز کے خلاف کاروائییں کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بھارت اپنے مقاصد میں کامیاب ہو چکا ہے کیا اس صدی کی سب سے بڑی آمن ڈیل ختم ہونے والی ہے کیا امریکہ اب فوجیوں کا انخلاف وہاں سے شروع رکھے گا یا پھر وہاں پر رک جائے گا کیونکہ تشدد کی کاروائیوں اور اگوانستان فورسز اور اگوانستان طالبان کی درمیان میں حالات اتنی حد تک خراب ہوں گے تو امریکہ بیچ میں اپنا کردار کیا ادا کریں گا یہ ایک ایسا سوال ہے جو وقت آنے پر جس کا جواب ہمیں ملے گا لیکن بھارت نے اپنے انتہا پسندانہ گروائیوں کو جاری رکھتے ہوئے اپنے وہ ناپاک ارادوں کو پورا کرتے ہوئے یہ تمام تر ڈیولپمنٹ کروا دی ہے اب اگوان صدر شیف غنی نے یہ فیصلہ کر لیا اب دیکھتے ہیں کہ اگوانستان طالبان اگوان صدر شیف غنی اور اگوان حکومت کے خلاف کیا اقدامات کرتے ہیں اور اس کے بعد بھارت کو کس طریقے سے تارگٹ کیا جاتا ہے پاکستان کے مقاصد پاکستان کے پیس کے لفظ کو ناکام بنانے کے لیے بھارت نے سردھڑ کی بازی لگا رکھی ہے صرف اور صرف اس میں مقصد یہ ہے کہ اگوانستان طالبان کہیں اگوانستان کے اندر حکومت میں نہ آ جائیں اور کہیں پاکستان کا کردار پوری دنیا کے اندر مصبت نہ چلا جائے پیارے دوستو آج کے لیے اتنے ہی ویڈیو پسند پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں نیز کمیٹس باکس میں پاکستان آرمی ول کی ٹاپ ایجنسی آئی ایس آئی اور عمران خان زندہ بات کا نارا لگانا مت پھولئے گا موسیقی 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 موسیقی